بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ پر فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن انہیں ملک کا اور صوبے کا وزرعالہ اور وزرعظم بنا دیا جاتا ہے جو یاد رکھئے گا اب سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ ملک کا اگلا آرمی چیف ان کی مرضی سے جب آئے گا تو پھر اس پر احسان جتا کر اسے یہ وقت یاد کرا کر ہم اسے استعمال کریں گے اور یہی کچھ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوشش کرتی رہی ہیں اور پھر عاصف علی زرداری نے شباز شریف پر بھی ایک احسان کیا اور احسان یہ تھا کہ انہیں ملک کا وزرعظم بنا دیا گیا چھ ماہ پہلے شباز شریف کے وہمہ گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ ملک کے وزرعظم بن جائیں گے لیکن عاصف علی زرداری صاحب ان کے پاس جاتے ہیں انہیں تحریک اعتماد کا جو فارمولا تھا وہ بتایا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے اور پھر آخر کار وہی ہوا جساں عاصف علی زرداری صاحب نے پلان کیا تھا یاد رکھئے کہ عاصف علی زرداری نے شباز شریف پر احسان کیا اور احسان یہ تھا کہ ملک کے ایک ایسے شخص کے اوپر فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے لیکن اسے وزرعظم بنا دیا جاتا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس احسان کی قیمت ادا کریں شباز شریف صاحب اسی لئے اسلام آباد میں گئے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جراب ہمارے احسانات آپ کے اوپر ہیں اور سب سے اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ماضی کے اندر عاصف علی زرداری صاحب نے یہ احسان اس لئے بھی کیا کہ وہ شباز شریف کے اوپر پولٹیکلی سارے کا سارا ملبع ڈالنا چاہتے تھے کہ اگر حکومت پر تنقید ہو تو کوئی عاصف علی زرداری کو نہیں کہے گا اور نہ ہی بلاب لکو کہے گا کہ ملک کے حالات کدھر گئے وہ صرف اور صرف جو حدف ہوگا وہ شباز شریف ہوگا اور شباز شریف پر ہی تنقید کی جائے گی یہ اس میں عاصف علی زرداری کی ایک سیاسی چالتی ہے ویرز آپ کو بتا دیں کہ عاصف علی زرداری صاحب نے جا کر اسلام آباد میں ایک سوفٹ دھمکی دے دی ہے کہ اگر ملک کا حرمی چیف ہماری مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم اس اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں یاد رکھیے کہ یہ دھمکی اس لئے بھی ہے کیونکہ لندن میں نواز شریف صاحب کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ان کے کیسز کا حتمی جو انجام تھا وہ سامنے نہیں آیا اور ابھی بھی نواز شریف صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی جو این ار او ٹو کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے سمرات ان تک پہنچیں اگلا آرمی چیف آئے اس سے کسی طرح کی ساز باز کی جا سکے گرنٹیز لی جائیں اور وہ پھر وہ پاکستان جائیں اس لئے اسے سوفٹ دھمکی کہنا غلط نہیں ہوگا یہ سوفٹ دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں گے یاد رکھیے گا اتحاد سے الگ ہوئے تو پھر کیا ہوگا ملک اندر شباز شریف صاحب کی حکومت نہیں رہ گی اور جب حکومت نہیں رہ گی تو ملک اندر آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور جب آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے تو پھر سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلمی کے نون کو ہوگا پنجاب میں مکمل صفایہ ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک کوشش کر رہی ہے واردات ڈالنے کی کچھ طاقتوں کے ساتھ مل کر کہ اگلا آرمی چیف جب آتا ہے تو کسی طرح کوشش کی جا سکے حالات سازگار کیے جا سکے اور بلاول کو آرمی چیف کی مدد سے اگلا وزیعظم بنایا جائے یہ ایک واردات ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے یہ سوفٹ دھمکی ہے جو عاصف علی زہداری کی طرف سے دی گئی ہے کہ اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی حالات مشکل ہو جائیں گے کیونکہ حکومت گئی تو پھر شباز شریف کا اقتدار میں رہنا ناممکن ہو جائے گا اور پھر ملک کے اندر عام انتخابات بھی ہوں گے ویرز آپ کو ہی بتا لے چلیں کہ شباز شریف صاحب اس طرح بھی پھنس گئے چونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے کرونا تو ہونا ہی تھا اور ٹائمنگ بھی اس کی بڑی اہمیت کی حامل ہے لندن سے گئے بیمار ہوئے مشاورت ہو گئی فون کال آتی ہے گاڑی کے اندر واپس چلے گئے کہ نام لے کر آؤ جب نام لے نہیں جاتے ہیں تو پاکستان آ گئے اور ایک دن بعد انہیں کرونا کی خبریں آتی ہیں تاکہ کوئی ان سے بلاقات نہ کر سکے اور شباز شریف کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شباز شریف نے ایک پیغام بھی دے دیا عاصف علی زرداری صاحب کا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا تجویز کردہ نام سینیورٹی لسٹ میں بہت نیچی ہے پاکستان مسلمی قنون کا جو فیورٹ نام ہے وہ عاصف منیر صاحب کا ہے اور جو وائبز آ رہی ہیں مریم نواز کا سٹیٹمنٹ جاری کرنا اور اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے اسے لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل عاصف منیر کو اگل آرمی چیف بنا دیا جائے پھر نام آ جاتا ہے ساحش شمشاد کا عزر عباس کا اور نمان محمود کا ان کے حوالے سے آپ کو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی کانٹریورشل سٹیٹمنٹ یا کہ ان کے حق میں سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گا اور پھر اس کے علاوہ فیض حمید کے اوپر جدی سیاست ہوئی مریم نواز نے ہمیشہ ان کا نام لیا مریم بورنگزے بھی کہتی رہی کہ جب سیم خان صاحب بفیض ہوئے تو حالات خراب ہو گئے اور پھر محمد آمیر کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ ضرور سامنے آیا کہ ان کی ایفیلیشن کہیں نہ کہیں پاکستان بیپلز پارٹی آسیف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو یہ تین جنرلز ان کی کوشش یہ ہے ان سیاسی جماعتوں کی کہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ لگا دیا جائے ویورز آپ کو بتا دیں چلیں کہ اب اس جواب کے بعد آسیف علی زرداری صاحب کو اپنے آپشنز پر غور کرنا ہوگا اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بقاعدہ جو ان کی انٹری ہوئی ہے سب سے آخر میں جب سمری موو ہونی ہے تو ان کا آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہماری مرضی کو بھی جو ہے وہ کنسلیٹ کیا جائے اور اس کو مان لیا جائے ویورز آپ کو یہ بتا دیں چلیں کہ اس پوری سیچویشن کے اوپر خان صاحب نے نظر رکھی ہوئی ہے اور خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جب انہیں اقتدار سے الگ کیا جاتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں کیا جیسے آپ نے مشاورت نہ کرنی ہو تمام چوروں لوٹیروں ڈاکووں سے مشاورت ہو رہی ہے اور بہتر یہ ہو کہ جیلوں سے اشتہاریوں کو نکال کر بھی ان سے بھی مشاورت کر لیں کہ ملکہ اغلاعار بھی چیف کون ہوگا خان صاحب یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ پاپولر حکومت اور پاپولر ڈسینجز وہ اس لیے کی جاتے ہیں کہ ملک کے دفاع کے اوپر اگر کوئی شخص یا کوئی پرسنیلٹی اگر آ کر اس بات کا فیصلہ کرے جو کانٹریورشل ہے تو شاید یہ چیز پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی دفاع پر اس کے اثرات جو ہیں ملتب ہو سکتے ہیں اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ پاپولر گورنمنٹ اور پاپولر فیصلے کرے لاہور میں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں سے اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ویورز آپ کو بتا دیں کہ لندن میں اگلے آرمین چیف کی تیناتی کے حوالے سے نونلی کے حلقے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور اگلے آرمین چیف کے حوالے سے وہ بہت کلیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل آسم نواز شریف صاحب کی پہلی چوائس ہیں پہلی اور آخری چوائس ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کچھ باتیں بشرا بی بی کے حوالے سے مبینہ طور پر خان صاحب کو بتائی خان صاحب کو یہ بات جو ہے بغنہ گوار گزری اور انہوں نے غصے میں آ کر ڈی جی آئی ایس آئی یعنی جنرل آسم کو تبدیل کر دیا اور اب کیونکہ انہیں تبدیل کیا گیا اس کا غم غصہ انہیں بھی ہے اور ایک خلیج پائی جاتی ہے جنرل آسم اور خان صاحب کے درمیان اگلے آرمی چیف اگر انہیں لگا دیا جاتا ہے تو این ممکن ہے کہ یہ ایک تو خلیج بھی برکار رہے گی خان صاحب اور اگلے آرمی چیف یعنی جنرل آسم کے درمیان اور پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا پاکستان مسلم اگرون اٹھائے گی ویوز آپ کو بتا دیں کہ اگر نون لگ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ دلیل ہے اگلے آرمی چیف لگانے کی تو میرا خیال ہے کہ وہ اہمگوں کی جنت میں رہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور جب وقت کے وزریعظم کو بتاتا ہے مبینہ طور پر اگر اسے مان لیا جائے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خان صاحب اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو کیا گرنٹی اس چیز کی ہے کہ جب مریم نواز کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا اور پھر لڑائی کی کیا گنجائش موجود نہیں ہوگی بلکل موجود ہوگی جب نون لیک کے باقی لوگوں کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی اور پھر کیا اس چیز کی گرنٹی ہے کہ اگلا آرمی چیف یعنی جنرل آسم جو ہیں وہ نواز شریف جیسے کہیں گے ویسی بات مانی جائے گی نواز شریف صاحب شاید غلطی کرنے جا رہے ہیں اور جو غلطی انہوں نے ماضی میں کی ہے اب ویسی غلطی کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک ستائیس نومبر کو جنرل آسم میں ریٹائر ہو جانا ہے اور یہ اب ایک احسان کرنے جا رہے ہیں جنرل آسم کے اوپر کہ دیکھو تم تو ریٹائر ہونے والے تھے لیکن ہم نے آپ کو ملک آرمی چیف بنا دیا تو لہٰذا اب بدلے میں آپ ہماری ساتھ کس طرح کا سلوک رکھیں گے یہ وہ احسان ہے جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا یعنی سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ محافظ ان کے گھر کا ہو سپہ سلال پاکستان کا نہیں بلکہ ان کی سیاسی جماعت کا ہو انہیں تحفظ فرام کرے تو اس چیز کو پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ ایکسپلوائٹ کرے گی اور اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے اگلے آرمی چیف کی تیناتی جو ہے وہ عملے میں لائی جائے گی لیکن ویورز یاد رکھیں نواز شریف صاحب جو کچھ سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ نون لیگ کے حلقوں میں اور پاکستان کے دیگر جو طاقتوری حلقیں ہیں وہاں پر بھی یہ بات کی جاری ہے کہ اخلاقی طور پر ستائیس نومبر کو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ادھر آپ کی ریٹائرمنٹ تھی اور لیکن دو دن پہلے آپ کے حوالے سے ایک سمری موو ہو جائے یا پھر آپ کا نام اس پہ آجائے اور آپ کو ملکہ آرمی چیف بنا دیا جائے تو اخلاقی طور پر جنرل ساہی شہمشاد مرزا موجود ہیں جنرل نومان موجود ہیں اس کے علاوہ جنرل عزر عباس موجود ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف ہونا چاہیے نہ صرف ایسی شخصیت کو ملکہ آرمی چیف ہونا چاہیے جنہیں معلوم ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ستائیس نومبر کو ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی سیاسی جماعت کی جو سوچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے تناظر میں اسے ایکسپٹ کرتے ہیں اور لیڈ کریں پھر تو لوگ آپ پر سوال کریں گے اور پوچھا بھی جائے گا کہ نوازشری صاحب تو اس وقت دوہزار بائیس میں جب اگلا آرمی چیف نومبر میں لگانا تھا تو یہ سوچ رہے تھے اور پھر یہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کی آواز کو اور زبان کو بند نہیں کر سکیں ویورز آپ کو بتا رہے چلیں لہور میں ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب نے جو انکشافات کی یہ بڑے امپورنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات احتساب اور عثمان بزدار پر ہوئے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے پچھلے چھ ماہ کے اندر متعدی دفعہ یہ بیانات دیئے کہ ہم احتساب چاہتے تھے شہزاد اکبر جو ہیں وہ کیسز کو عدالتوں تک لے کر گئے لیکن عدالتیں ان کیسز کو حتمی شکل نہیں دے سکی ان پر فیصلے نہیں سنا سکی فرد جنم تو آئید ہوتی رہی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے کیسز چل رہے تھے نیب کے اندر جب نیب کو مکمل طور پر کنٹرول کیا گیا تو پھر یہ کیسز چلے ایف آئیے کے اندر پھر ایف آئیے سے بھی بات آگے نہیں بڑھ سکی اس نکتے تک ضرور آئی جہاں پر کیسز بنائے گئے اور فرد جنم آئید ہونے تھی لیکن حکومت بدل جاتی ہے اور فرد جنم کبھی بھی آئید نہیں ہو سکی یہ اسٹیبلشمنٹ کی کی وہ سپورٹ تھی جو پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو ملی اور خان صاحب کہتے تھے کہ اعتصاب کرو اور جماعتیں جو ہیں وہ اعتصاب سے بچنے کے لیے راتوں کو ملاقاتیں کرتی ہیں اور اعتصاب پاکستان کے اندر نہیں ہو سکا پھر ایک جو اہم نکتہ خان صاحب نے یہ کہا کہ عثمان بزدار کو نہ ہٹانے کے اوپر پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انکرز کے ذریعے پاکستان کے کچھ میڈیا ہاؤسز کے ذریعے یہ خبریں لیگ کروائی اور عثمان بزدار کو ہٹانے کی بار بار بات ہوتی رہی عثمان بزدار نا اہل ہے عثمان بزدار کے اوپر کیسز ہیں عثمان بزدار نے ساز باز کی عثمان بزدار کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ کوششیں کی جاتی رہی اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑا اہم نکتہ ہے عثمان بزدار کو خان صاحب نے اس لیے بھی نہیں ہٹایا چونکہ جہانگیر ترین علیم خان ان لوگوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح اقتدار پر قبضہ کیا جا سکے اور جب اقتدار یعنی پنجاب کی حکومت پر قبضہ اگر کر لیا جاتا تو ہمیں ایک نیا دھڑا دیکھنے کو ملتا پنجاب میں جسے کنٹرول کس نے کرنا تھا پاکستان کے طاقت ورحال کو نے تو خان صاحب نے جو ذہانت کی جو سیاسی جو چال چلی ایک ماسٹر سٹوک تھا اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کر پنجاب میں علیم خان کو وزیالہ بنا دیا جاتا تو شاید ہمیں ایک اور دھڑا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ علیم خان گروپ بھی موجود ہے ترین گروپ بھی موجود ہے اور یہ ماسٹر سٹوک کھل کر آپ نے پنجاب کے اندر ایک دھڑا بننے کا جو راستہ تھا اسے بلوک کر دیا اب تو صرف آپ کے پاس پرویز الہی صاحب ہی ہے نا تو پھر کیا ہونا تھا پرویز الہی is there جھنگیر ترین is there علیم خان is there اور اب بھی وہ کیا کر رہے ہیں یعنی ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا نا ایک چینل خریدہ اور آپ کے خلاف ایک محاذ بنا دیا ہے اور پیچھے سے بیٹھ کر پاکستان کی سیاست پر جتنا بھی یہ انفلوئنس ہو سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جس ترمیجن کہ اگر وہ پنجاب کے وزریالہ بن جاتے ہیں علیم خان صاحب تو پھر کیا حالات ہونے تھے تو یہ خان صاحب کی طرف سے ایک ماسٹر سٹوک تھا جو نہوں نے اس سے بات نہیں مانی اور شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بنایا چونکہ اگر انہیں بھی بنا دیا جاتا تو شاید پنجاب مزید وہ مضبوط ہوتے اور این ممکن تھا کہ نمبر ٹو جو ہے وہ نمبر بن بننے کی کوشش بھی کرتا تو خان صاحب نے ایک سیاسی جو داؤ پیچ ہے وہ بہت ہی زبردست کھلا درج نہیں ہو رہی نا تو جسٹ امیجن کہ پورے کا پورا دھڑائی اگر آپ کا آج ہے تیس پینٹیس لوگوں کا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہی ہوتی تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جانی تھی خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں یقین ہے کہ سنائپر سے فائرنگ ہوئی ہے اچھا ایک بیان آپ نے کچھ دن پہلے نوید کا سنا ہوگا جو پاکستان کے میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا اچھا کیا ڈاؤن پلے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک پلانٹیڈ انٹرویو ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توتہ بول رہا ہے اور جو اسے رٹایا گیا ہے وہ بول رہا ہے اور توتے نے یہ کہا کہ گولی جو ہے وہ اوپر سے لگی ارے بھائی تم گولی مار کر بھاگ رہے تھے اور تمہیں اپنی جان بچانے کا ہوش نہیں تھا اور تمہاری کوشش تھی جو ان کا گارڈ ہے ایلیٹ کا جوان ہے یہ اس کی گولی ہے یعنی آپ کس طرح خود اس نتیجے پر پہنچ گئے اور یہ بھی بہت حیرانگی کی بات ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے اس کا جو موہ ہے وہ سامنے کی طرف ہے اور جس موظم کو گولی لگی وہ پیچھے ہے تو اس نے پیچھے مڑھ کر کیسے دیکھ لیا کہ گولی جو اوپر سے چلی اور جا کر موظم کو لگی تو یہ صرف اور صرف توتے کو کہانی ہیں جو پڑھائی جاری ہے میں تو آج حیران رہ گیا حیرانگی اس حد تک ضرور تھی کہ دوست آپ کے دشمن کیسے بن جاتے ہیں فیصل وارڈا نے کیا کہا وہ یہ کہتا ہے کہ ایلیٹ جوان کی گولی لگی ہے اور اس کی انکواری کروائی جائے اور یہ وہی بات ہے جو نوید بھی کر رہا ہے یہ وہی بات ہے جو فیصل وارڈا بھی آج پاکستان کے ٹیلیوین چینرل پر بیٹھ کے کر رہا ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ جناب حملہور دو نہیں تھے ایک ہی تھا اور وہ ایک کون ہے اس وقت پندرہ دن کے بعد اسے انصداد دہشت گردی کی دالت میں فیلال آخر کار جو ہے وہ پیش کر دیا گیا تو یہ کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے فیصل وارڈا کی پراپٹیز کے حوالے سے میں نے کوئی دو سال پہلے ایک سوری کی تھی میں یہ کوشش کروں گا کہ ان پراپٹیز پر ایک آدھے دن میں آپ کو لے کر جائیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی دوست نے ہمیں کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہم فیصل وارڈا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر بعد میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جب فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کمنٹ کیا اور لکھا کہ وہ معذج چاہتے ہیں آپ نے جو فیصل وارڈا کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی تھی وہ درست ہیں ایک آپ کو ویورز بھی یہ بھی بات بتا دوں کہ ان حالات کے اندر فیصل وارڈا کا جہاں پہ مستقبل کوئی نہیں ہے نا اب یہ کچھ طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز میں بھی بیٹھتے ہیں اور اس قسم کے بیانات بھی جو ہون جاری کر رہے ہیں ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا اور جاتے جاتے صرف میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ابھی بھی قاتل باہر ہے اور قاتل کی کوشش ہے کہ خان صاحب پر دوبارہ حملہ کیا جائے اور ایک جو محاصرہ اور دیوار کھڑی کی گئی ہے خان صاحب کے گھر کے میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے اور اتنی جلدی باہر نہیں آنا چاہیے یعنی لوگ مارچ کی قیادت نہ کریں ابھی آپ ریسٹ کریں چار ہفتے کم از کم جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ ٹائم لگے گا یہ اس لیے بہتر ہے کہ مینوائل پاکستان کے طاقتور حلقے سڈل ڈاؤن یہ بھی ہو چکے ہوں گے معلوم ہو جائے گا کہ اقلی آرمی چیف کون ہوگا اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں وہ نواز شریف کی باتوں پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا اور نون لگ کے حلقے جو لندن میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا اس تقریری سے ان کا بھی شک دور ہو جائے گا سیاسی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے تو یہ بہتر یہی ہے کہ ابھی خان صاحب جو ہیں ولیڈ نہ کریں مکمل آپ تگڑے ہو جائیں کیونکہ یہ زندگی جو ہے صرف آپ کی اب نہیں رہی بہت سارے لوگوں نے آپ سے امید لگا لی ہے اور لگا کر بیٹھے ہوں گے تو یہ زندگی صرف آپ کی نہیں ہے یہ باعث کردہ عوام کی زندگی ہے اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جو سیاسی تقدو کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں یہ اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں اللہ رہے گا